اسلام علیکم ویورز اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب بھارتی فوج کی عالی قیادت میں پھوٹ پاکستانی سرحت پر تائنات دو جرنیل آمنے سامنے آگئے بھارتی فوج بھی سیاست کی راہ پر چل پڑی اختیارات کی جنگ میں دو تھری سٹار جرنیل آمنے سامنے آگئے جس کے باعث بھارتی فوج کی عالی قیادت میں پھوٹ پڑ گئی میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کے ساتھ ہزاروں کلومیٹر طویل سرحت پر تائنات ساؤت ویسٹن کمانڈ کو دو دو جرنیل چلانے لگے ہیں پاکستانی سرحت پر تائنات بھارتی فوج کے دو جرنیل اختیارات کی جنگ میں مارا ماری پر اترائے ہیں یہاں تک کہ آرمی چیف کو مداخلت کرنا پڑی پنجاب اور راجستان کی سرحت پر تائنات ویسٹن کمانڈ کو لیفٹین اینڈ جرنیل علوک نے اقترامات جاری کر دیئے تو سیکن ان کمانڈ لیفٹین اینڈ جرنرل پیسوال نے حکم ماننے سے انکار کر دیا بھارتی آرمی چیف نے اپنے وائس چیف کو تحقیقات کی ذمہ داری سوب دی ہے دوبائی کے پہلے بزنس گروپ نے اسرائیل میں کاروباری دفتر کھولنے کا اعلان کر دیا متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کے متعدد اداروں نے آپس میں ایک مشترکہ معایدے پر دستخط کر دی ہیں اس کا مقصد فلمی سنت کے پروڈیکشن اور ٹریننگ کے شعبوں میں قریبی تعاون بھی ہوگا اور علاقائی سطح پر مل کر ایک فیسٹیول کا بھی نقاط کیا جائے گا اس بارے میں ابو زیبی فلم کمیشن اسرائیلی فلم فنڈ یوروشلم فلم اینڈ ٹیلی ویجن سکول کے مبین معایدہ تیپ آ گیا یہ بات ان اداروں نے پیر کے روز اپنے ایک مشترکہ بیان میں کہی اس معایدے کے تحت ایک سلانہ علاقائی میلہ بھی منعقید کیا جائے گا جو ایک سالہ ابو زیبی میں اور ایک سار اسرائیل میں ہوا کرے گا دوسری جانب دوبائی کے پہلے بزنس گروپ نے اسرائیل میں کاروباری دفتر کھولنے کا اعلان کر دیا البطور خاندان کا ملکیتی گروپ ہوتلوں تعمیراتی فرموں تعلیم اور آٹو ممبائل کے شعبوں میں کام کرتا ہے اس گروپ کے سربراہ متحدہ عرب امراد کی معروف کاروباری شخصیت محمد خلف احمد البطور ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی فضائی کمپنی اسریو سے یو اے ای کے لیے برائے راز پروازیں چلانے کی بھی بات چیت کر رہے ہیں ہمائندہ دنوں میں بعض نائی شراکتداری سے متعلق انکشفات کی تیاری بھی کر رہے ہیں امریکی ڈالر کے مقابلے میں ایرانی ریال کی قدر پاس ترین سطح پر چلی گئی امریکی پابندیوں کے بائیس ایرانی ریال کی قدر ڈالر کے مقابلے میں پہلی مرتبہ پاس ترین سطح پر چلی گئی تہران بھر میں کرنسی کے تباطلوں کی دکان پر ایک ڈالر کم و بیش دو لاکھ بہتر ہزار پانچ سو ریال میں فرہ اخت ہوا امریکہ کی ایران کے خلاف دوبارہ اقتصادی پابندیوں کے نفاس کے نتیجے میں جون کے بعد سے اب تک ریال ڈالر کے مقابلے میں اپنی تیس فیصد سے زیادہ قدر کھو چکا ہے ایران کی دو ہزار پندرہ میں چھے بڑی طاقتوں سے جہوری ڈیل کے وقت ایک ڈالر کی قیمت صرف بیتیس ہزار ریال تھی ایرانی ریال کی اس قدر بے توکیری کے بعد وزارت خارجہ کے درجمان سعید خطیب زادہ نے ٹرمپ انتظامیہ کی ایران کے خلاف متحدہ عرب امراد کی پابندیوں کے نفاس کو مسترد کر دیا ایرانی حکومت کے درجمان نے ٹرمپ انتظامیہ کے اس اعلان کا تمسکر اڑایا کر کہا ہے کہ میں جوری سمجھوتے کے تحت ہٹائی گئی پابندیوں کے دوبارہ نفاس ٹرمپ انتظامیہ کی خیالی دنیا ہی ہو سکتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ تاریخ کے غلط سمت کھڑا ہے خطیب زادہ نے اپنی افتہ وائر پریس وریفنگ میں کہا ہے کہ وہ امریکی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر کوئی ان پر یقین کر لے لیکن ان کے اپنے سوا کوئی بھی اس یقین کا خریدار نہیں انہوں نے کہا ہے کہ مسٹر ٹرمپ اور ان کے مٹھی برساتی ایک ٹی وی شو اپنے لیے پیش کر رہے ہیں اور اس کو دیکھنے اور تالیہ بجانے والے خود ہی ہیں ایک اور ملک بھی اسرائیل کا ہم نوا بن گیا بیت المقدس کے اپنا سفارت خانہ منتقل کرنے کا اعلان اونڈراس نے بھی بیت المقدس کا سفارت خانہ گندیا دے دیا سدر جوان اور لینڈو ہرنینڈیز اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ ان کا ملک مقبوضہ بیت المقدس میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کا راتہ رکھتا ہے ٹویٹ میں انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اگر کرونا کی وباہ نے اجازت دی تو روان سال کے اختتام سے قبل اس ادارے پر بھی عمل ہو جائے گا اسرائیلی وزیر آزم بینیمین نیتھن یاو سے کئی امور پر بات چیت کی ہے ان میں تظاویراتی اتحاد ہنڈراس کے دارل حکومت میں سپیلگا میں اسرائیلی سفارت خانہ کا افتتہ اور بیت المقدس میں ہنڈراس کا سفارت خانہ کھول جانے کے امور پر اہم ترین ہے سدر ہرنڈنڈیز نے اس ٹویٹ کے ساتھ دو تصویر منسلک کی جن میں وہ بینیمین نیتھن یاو کے ساتھ تصویر میں نظر آ رہے ہیں اس اقدام کے ساتھ اس بیت المقدس کو اسرائیل کا دارل حکومت تسلیم کرنے والا تیسرا ملک بن جائے گا اس سے قبل امریکہ نے چودہ ماہی دوہزرٹارہوں کو اپنا سفارت خانہ تول عبیب سے بیت المقدس منتقل کیا اس کے دور وزباتی ہنڈراس کے پروسی ملک گویٹا مالے نے بھی امور سل اقدام پر عمل کیا تھا چینی صدر شی جنگ پنگ کا دورہ پاکستان وزیر آزم عمران خان کا اہم بیان جاری ہو گیا وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ معاشی ترقی اور غربت کے خاتمے کے لئے چین کے تجربات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے وہ پاکستان میں چین کے سفیر یاؤ جنگ سے ملاقات کے دوران بات چیت کر رہے تھے جنہوں نے ان سے الودائی ملاقات کی وزیر آزم پاکستان عمران خان نے چین کے سفار یاؤ جنگ کی جانب سے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحقم کرنے کی کاوش کی تعریف کی اور کہا ہے کہ انہی کے دور میں سی پیک دوسرے مرلے میں داخل ہوا وزیر آزم عمران خان نے چین کے سفیر سے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام چین کے صدر شی جنگ پنگ کے دورے پاکستان کے منتظر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چینی قیادت نے عبویالم کی معاشی خوشحالی کے لئے مثالی کردار ادا کیا انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک کے دوسرے مرلے میں ذرات سنت اور سماجی اقتصادی ترقی پر توجہ مرکوز ہے وزیر آزم نے کہا ہے کہ سی پیک علاقائی ترقی خوشحالی میں کلیدی کردار ادا کرے گا چین کے سفیر یاو جنگ نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لئے وزیر آزم کے قائدانہ کردار پر اظہار تشکر کیا انہوں نے کہا ہے کہ چینی قیادت کی طرف سے وزیر آزم عمران خان کے کردار کو آلہ سطح پر سرہا گیا چین کے سفیر نے گزشتہ دنوں چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا سے آلودائی ملاقات کی تھی پاک فوش کے سربرانے ان کے عزاز میں احشائیہ بھی دیا تھا نواز شریف کی تقریر دشمن ملک کا بیانیا قرار بھارتی میڈیا میں چرچے حکومت نے دو ٹوک اعلان کر دیا وزیر آزم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا نواز شریف کی تقریر کو بھارتی بیانیاں کرا دیتے ہوئے اداروں کے خلاف بیان بازی کی سخت مزمت کی عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح فاج قومی سلامتی کی زامن ہے نیجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق وزیر آزم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کا اجلاس ہوا جس میں ملکی سیاسی صورتحال اور سالمیت اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی قرارداد اور نواز شریف کی تقریر کا جائزہ لیا گیا حکومتی ترجمانوں نے نواز شریف کی تقریر کو بھارتی بیانیاں کرا دیتے ہوئے اداروں کے خلاف بیان بازی کی سخت مزمت کی حکومتی عرقین نے کہا ہے کہ نواز شریف کی تقریر دشمن ملک کا بیانیاں تھا اداروں کے خلاف تقریر بھارتی میڈیا میں چرچے ہوئے نواز شریف نے بھارتی پروپیگنڈا اور موقف کو پذیرائی دی ہے فرانس سے لیے گئے بھارتی رافیل تیاروں کی چینی سرط کے قریب پروازیں جنگی جنون میں مقتلع بھارت نے چینی سرط کے قریب حال ہی میں فرانس سے لیے گئے نائے جنگی تیاروں کی آزمائشیں پروازیں کی ہیں فرانسی خبر حسان ادارے کے مطابق بھارتی فضائیہ کے ایک سینئر الکار نے نام نام بتانے کی شر پر بتایا ہے کہ رافیل جنگی تیاروں نے لداخ سمیت ہماری آپریشنل علاقوں میں آزمائشیں پروازیں کی ہیں چینی سرط پر رافیل تیاروں کی پروازوں کا آغاز کب کیا گیا یہ تو معلوم نہیں ہو سکا تاہم فرانسیسی خبر حسان ادارے کے فوٹو گرافر نے اسے گزشتہ روز لداخ میں پرواز کرتے دیکھا گیا ہے ہندوتوہ کے پرچار نام نحاس سیکرل ملک بھارت کی پھر روایتی ہڈ درمی سکھوں کو بابا گرونانک کی برسی کی تقریبات میں شرکت سے لوگ دیا ہندوتوہ کے پرچار نام نحاس سیکرل ملک بھارت کی حوائد دیرمی شامل ہے دنیا کے سب سے بڑے جمہوریہ کے دعویدار کے سیکرل رزم کا بھانڈا پھوٹ گیا اور سکھوں کو بابا گرونانک کی برسی کی تقریبات میں شرکت سے روک دیا میڈیا رپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف ممالک سے سکھوں کے جتھے کرتار پور پہنچے ہیں سیکرل بھارت نے پھر روایتی ہڈ درمی کا مظاہرہ کر کے سکھوں کو کرتار پرانے سے روک دیا مودی کے بھارت نے سکھ برادری کو گرونانک کی برسی کی تقریبات میں شرکت کی اجازت نہ دی پاکستان نے کرونا کے بعد نظمات مکمل کر کے کرتار پور رہداری کھولنے کے فیصلے سے بھارت کو آگاہ کیا ذرائع کے مطابق دفتر خارجہ نے کرتار پور رہداری کے ذریعے سکھوں کے پاکستان سے متعلق دو خطوط بھی لکھے دفتر خارجہ نے بھارت کو پہلا خاص 27 جون جبکہ دوسرا 27 اگست کو تحریر کیا ذرائع کے مطابق بھارت نے پاکستان کے دونوں خطوط پر کوئی عرض عمل نہیں دیا بھارت نے تاج میل شاہوں کے لئے کھولا لیکن شکھوں کو بھاگرانی کی برسی بر کرتار پور رہنے کا موقع فراہم نہیں کیا ہندتوہ کے پرچار مگن مودی سرکار کی بھارت نے اقلیتوں کے مذہبی ازادی چھین لی گئی ہے قطر کا مسئلہ فلسطین پر اپنا موقع برقرار رکھنے کا اعلان سامنے آ گیا قطر نے فلسطین کے مسئلے پر اپنے موقع برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا غیر ملکی خبر حسان ادارے کے مطابق قطری حضرت خارجہ نے دوہ سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر کے فلسطین سے بردرانہ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بیان میں مزید کہا کہ مسئلہ فلسطین پر اکتر کا موقع برقرار ہے مسئلہ فلسطین کا حال سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے تحت ہوگا قطری وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا موقع ہے کہ فلسطینی سرزمین سے اسرائیلی قبضہ ختم اور ازاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارل حکومت بیت المقدس ہو قطر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تمام فلسطینی پناہ کزینوں کو واپس آنے کی حقوق حاصل ہونے چاہیے قطر فلسطینیوں کو ان کی حقوق دلوانے کے لیے کسی کوشش سے گریز نہیں کرے گا قطر کو اگر جنگ بھی لڑنا پڑی وہ جنگ بھی لڑنے کو تیار ہوگا بھارت کے لیے ایک اور جھٹکہ نیا نقشہ جاری کرنے کے بعد جب نیپال نے ایسا اقدام اٹھا لیا کہ بھارتی عوام آگ بگولہ ہو گئی بھارت کو اپنے ایک چھوٹے سے ہمسایا ملک نیپال کی ہاتھوں ایک بار پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب نیپال نے اپنے نظر ثانی شدہ سیاسی نقشہ کو بازابتہ طور پر سکولوں کے نصابے تعلیم میں شامل کر لیا اس میں اہم علاقے بھی شامل کر لیا جس پر بھارت کا دعویٰ ہے اور یہ اس کے ہیں کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق نیپالی پارلیمنٹ نے تیرہ جون دوہزار بیس کو ملک کے نئے نقشے کو متفقہ طور پر منظور کر لیا تھا جس میں لیپولیک کالا پانی اور لمپودہ دھارہ کے علاقے شامل ہیں جن کے بارے میں دھارت کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کے علاقے ہیں کھٹمنڈو نے سکول کے نصابے تعلیم میں نئے درسی کتابیں متعارف کرائی ہیں جن میں ملک کا نظام ثانی شدہ سیاسی نقشہ شامل ہے کورا بالا تیم اہم مقامات کو ملک حصے کے دور پر دکھایا گیا ہے انفارمیشن آفیسر گنیش بٹارائی نے بتایا ہے کہ وزیر تعلیم کے تحت کوریکلم ڈیولپمنٹ سینٹر نے حال ہی میں نظر ثانی شدہ نقشے کے ساتھ کتابیں شائع کی نیپال کی کابینہ کی طرف سے نئے نقشے کی توسیق کے بعد حکومت کے ترجمان اور وزیر خزانہ یووراج کٹی وادا نے صافیوں کو بتایا ہے کہ حکومت نے نائی سے اسی نقشے کوائن اور سکول کے نساب میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے بھارت کے وزیر دفاع راج ناسٹنگ نے آٹھ مائی کو اتھرہ کند کے قریب دھار چولہ کو درہولپولیک کے ساتھ ملانے والی سٹیجک لحاظ سے انتہائی اہم اسی کلومیٹر طویل سڑا کا افتتاق گیا تھا جس کے بعد بھارت اور نیبال کے درمیان تعلقات بھی مزید خراب ہو چکے تھے اور اب ہم ویڈیو کے آخری نیوز کی بارے ہیں بات کرنے والے ہیں بھارتی فوج کی جانب سے غیر عمومی بیان میں کشمیر میں قرونی دارہ کار کی خلاف ورزیوں کا اعتراف کیا گیا میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی فوج کے ترجمان کرنر راجش کالیا کے مطابق تین مقامی شہریوں کو غیر قرونی طور پر مارنے کے بعد انہیں پاکستانی قرار دیا گیا تھا فوجی بیان میں کہا گیا ہے کہ اب پولیس یہ تفتیش کر رہی ہے کہ آیا یہ تین کشمیری واقعی ایک سرد پسند نہیں ہے کہ ہے نہیں فوجی بیان کے مطابق ان کشمیریوں کا تعلق راجوڑی کے علاقے سے تھا جبکہ ان کی اہل خانہ نے شکایت درج کروائی تھی کہ ان تینوں کو فوجوں نے ایک جالی مقابلے میں مار گرایا تھا انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت جالد معلوم ہو جائے گا کہ آیا ہندوستان کی فوج نے زبردستی ان کو شہید کیا یا ایسے ہی جان بوجھ کر ان پر فائرنگ کے قصے چلائے گئے موسیقی